بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور حکومت طالبان کے حوالے کیا امریکی اداری سگار نے دو ہزار اکیس میں افغان حکومت کے خاتمے کا سب سے اہم موجہ افغانیسنسی امریکہ اور اس کی اتحادیوں کی انخلاقے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود مختلف ٹکداروں کا انخلاق بتا دیا جو قبل از وقت افغانیسنسی نکل چکے تھے ریپورٹ کے مطابق افغان انتظامیاں طالبان کے خلاف لڑائی کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ امریکی فوج ان کو راستے میں چوڑ رہے تھے اور امریکی فوجی دستوں پر ان حصار کے وجہ سے ان واقعات نے افغان نیشنل ڈیپنس ان سیکورٹی پورسز کے حوصلے تباہ کیے جو بالا آخر زوال کا باعث بنے اس کی علاوہ سگار نے دیگر عوامل کی نشاندہ ہی کی جو اس بات کے وضاحت کرتے ہیں کہ بیس سال اور تقریبا نبے بلین امریکی ڈالر خرچ کرنے کے باوجود افغان نیشن سیکورٹی پورسز ناکام ہوئے اسی طرح افغان پوج امریکی انٹیلیجنس اور ان کی پیزائیہ پر بہت زیارہ بروسہ کر دی دی اور امریکی فوج کے نکلنے کے بعد ان کے پاس زیارہ انٹیلیجنس معلومات نہیں رہے جو کی کسی بھی ملک کی سیکورٹی اور ان کو چلانے کے لئے لازمی ہوتے ہیں امریکہ نے افغان پوج کے لئے افنی آپ پر اتنا طویل مدتی انحصار پیدا کیا تھا جس پر قابو پانی کے لئے اہم وقت درکار ہوتا ہے جیسا کی ان کو جدید آلات اور پیزائیہ کے ٹریننگ پراہم کرنا جو ان کو آنے والے وقت میں مدد پراہم کر سکے سگر نے سابقہ صدر اشربغانی کو بھی ملزم ٹہرایا جنہوں نے انتہائی منتخب اور اپنے چند و پاداروں کے تنگ دائرے کے ذریعے افغانوں پر حکومت کی اور حکومت کو ایک نازک موڑ پر غیر مستحقیم کیا جنگ کے میدان اور گورننس سسٹم پر امریکی فوج نے افغان ملکیت کو محدود کر دیا تھا جس کے وجہ سے وہ کوئی بھی پیسلہ افنے آپ نہیں کر سکتے تھے بلکہ براہ نام ایک افغان حکومت تھی اور حقیقت میں اس کی پیچھے امریکہ تھا امریکہ اور افغان حکومت نے انصاب پراہم کرنے اور افغان لوگوں کے لئے مجرمانہ حرکات سے نجات دلانے کے لئے کوئی بھی اچھا نظام نہیں بنایا جس کے وجہ سے اندرونی حالات بھی افغان انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں رہے اور آخر کار پندر آگز دو ہزار اکیس کو تالیبان کابل کے دروازوں پر پہنچے جس نے اس وقت کے صدر اشربغانی کو اس بکستان پرار ہونے پر مجبور کیا اور اس سے افغان حکومت کا خاتمہ ہوا اس وقت تک سات میں سے چھے افغان آرمی بیٹالین نے ہتھیار ڈال دیئے تھے یا تحلیل ہو چکے تھے صدر کے پرار ہونے کے بعد صبح حلمن میں صرف ایک بیٹالین نے تالیبان کے خلاب دو دن تک جنگ لڑی لیکن ان کو بھی بعد میں لڑائی بن کرنے کی ہدایت کی گئی اور صدر اشربغانی کی رخصتی کی دن تالیبان صدارت محل میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایک عبور حکومت بنانے کا اعلان کیا دوسرے جانب افغانستان کے لئے روس کے دارالحکومت ماسکو کی مشاورتی اجلاس میں جو گیارہ علاقائی ممالک کی موجودگی کے ساتھ ماسکو میں شروع ہوا اس اجلاس میں چائنہ نے امریکہ سے کہا کہ وہ افغانستان سے انخلاع کے بعد اب افغانستان کے تعمیر نو کی ذمہ داری قبول کرے افغانستان کے لئے چین کے خصوصی نمائندینی اجلاس میں کہا کہ افغانستان کو آج جن مسائل کا سامنا ہے اس کا ذمہ دار امریکہ ہے اس لئے اب ضروری ہے کہ افغانستان کو مضبوط بنانے اور اس کی تعمیر نو کی اہم ذمہ داری امریکہ اٹھائے چین کی نمائندے نے اس بات پر زور دیا کہ دو ہزار اکس میں کابل سے امریکی انخلا امریکی حکمت عاملے کی مکمل ناکامی کو ظاہر کرتا ہے اس لئے ہمیں امریکہ سے افغانیسان کی خلاف یک طرف پامندیا ختم کرنے اور امریکہ کے طرف سے روکے گئے افغان پنس کو ان کو غیر مشروط طور پر واپس کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے روس کے وزیر خارجہ کے مطابق روس کے دارالحکومت میں تشدہ میٹنگ کے بعد طالبان اور دیگر افغان سیاسی قوتوں کو روسی حکومت کے طرف سے مکمل وریپنگ ملے گی ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ